اسلام علیکم برکتہ آپ سے مخاطب ہے دو تین بڑی امپورٹن خبریں ہیں ایک تو نون لیگ اور خاص طور پر جو تجربہ کیا گیا تھا تجربہ کاروں نے انہیں ایک دفعہ دوبارہ سے سوچنا پڑے گا چونکہ نون لیگ کے اندر بغاوت شروع ہوئی ہے اور جو باغ کا انتخابات تھے یہ نون لیگ کے کافن میں آخر کیل ثابت ہوئے ہیں اور انہیں اصلیت کا پتہ چل گیا ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو قوم سے خطاب کیا اس قوم سے خطاب میں انہوں نے ایک دفعہ پھر کہا کہ میں پاکستان کے موجودہ جو آرمی چیف ہیں جنرل لاسی منیر صاحب ان سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ مجھ سے بات چیت نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ نام نے ہاتھ بہت بڑے بڑے سافی بڑی بڑی انگریزی اور بڑی بڑی اردو بولنے والے بڑی بڑی کتابیں جنہوں نے پڑھ رکھی ہیں انہوں نے آ کر لچس دینے شروع کر دیئے کہ عمران خان ایک دفعہ پھر اسٹیبلشمنٹ کی ط طرف جا رہا ہے عمران خان ایک دفعہ پھر فوج کی طرف دیکھ رہا ہے عمران خان جمہوریت کی بات چیت نہیں کر رہا یعنی میں حیران ہوں ان کی سوچ کی اوپر کہ یہ کس جمہوریت کی بات چیت کر رہے ہیں کس جھکوصلہ ڈراما کی بات چیت کر رہے ہیں جہاں پر انسانی حقوق کی تزلیل ہوئی جہاں پر لوگوں کو باندھ کر مارا گیا جہاں پر سافیوں کو اٹھا لیا گیا لیکن ان پڑے لکھے سافیوں کے موہ سے چون تک نہیں نکلی جہاں پر ک اینی طور پر انتخابات ہونے تھے اس دوران یہ سافی نہیں بولی لیکن جب عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کی بات چیت کی ہے تو اس کو پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت نہیں ہے یہ مزاک ہے عمران خان ایک دفعہ پھر اس طرف دیکھ رہے ہیں اور عمران خان جمہوریت کو اصل میں روند رہے ہیں وہ یہی طور پر یہ بات سمجھئے یہ ایک ریالیٹی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے پاکستانی پولیٹکس کا اور دوسری طرف پاکستان پاکستانی پولیٹکس بڑی پارٹی عمران خان ہے چاہے آپ جوٹلائیں یا مانیں ریالیٹی یہ ہے کہ دو بڑی فورسز ہیں پاکستان کی پولیٹکس میں ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جن کی بہت زیادہ سے ہے اور ایک عمران خان ہے پاکستان تحریک انصاف ہے آجو کے پاکستان کے اندر ایک بڑی پولیٹکل فورس ہے ایڈ تا اینڈ اف دڈی ان دونوں بڑی فورسز کو ایک پیج کے اوپر آنا پڑے گا ایک جگہ کے اوپر آنا پڑے گا جہاں پر یہ اپنے لوگوں کو ڈیفنڈ کر سکتے ہیں یا جہاں پر ملک کی اندر یہ جو کرائسز ہے اسے بچا سکتے ہیں یا پھر رول آف لو دوبارہ سے قائم ہو سکتا ہے یعنی جو بڑے بڑے صافی یہ باتچیت کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے خان باتچیت کیوں کر رہا ہے تو ان کا شاید یہ خیال ہے کہ عمران خان ریلو کٹو سے باتچیت کرے عمران خان ان نام نہات سیاستدانوں سے باتچیت کرے جو رات کی تاریکی میں ڈگی میں گس کر جاتے ہیں اور جا کر اپنے معامل جات کو تیہ کرتے ہیں حاج عاصف صاحب کی آلیہ سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگی جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوا صاحب نے یعنی اس وقت کے آرمی چیف نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر بیجا تھا یعنی اس وقت انہیں جمہوریت نظر نہیں آئی اس وقت انہیں سمجھ نہیں آئی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے راستے کون نکال رہا ہے لیکن ابھی ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں کہ اصل میں عمران خان اس طرف دیکھ رہا ہے خ خان صاحب کو بھی میرے خیال میں یہ بات انڈسٹینڈ کرنی ہوگی یا پھر کسی ٹائم میں پاکستان میں جب واقعتاً جمہوریت یہاں پر آ جائے کہ ادارے فیصلے نہیں کرتے پاکستان کی پولیٹکس کے پولیٹیشنز کو کرنے چاہیے چونکہ عوام منڈیٹ انہیں دیتی ہے بدقسمتی سے پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے ان کی بھی سمجھ انٹلیکٹ اتنی نہیں ہے کہ یہ ان کے غیر کام کر سکیں چونکہ یہ بدلہ لینا ہوتا ہے چونکہ انہوں نے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا ہوتا ہے چونکہ انہوں نے صافیوں کو کٹنا مارنا ہوتا ہے چونکہ انہوں نے عام شہریوں کو اٹھوانا ہوتا ہے لہٰذا یہ اٹھ کر بڑے بڑے اداروں کو بدنام کر دیتے اور ان کے پیچھے یا پھر ان کی چھتر چاہیہ میں پولیٹکس کرتے ہیں اب نون لیگ کا جو پٹھا ہے وہ بیٹھ گیا ہے اور ان کا بھرکس نکل گیا ہے ان کے تباہی نکل گئی ہے اور بقاعدہ سے نون لیگ کا جو مشتاق مناس صاحب ہیں آزاد کشمیر سے انہوں نے لل کہا ر مڑکے مارتے ہیں اب بات چیت کرتے ہیں پرکٹیکلی آپ نل ہیں پرکٹیکلی آپ میں اتنا دم نہیں تھا کہ کم از کم ایک ادارے کو وہاں پر بیچ کر انتخابات شواف کروا پاتے ہیں اب مشتاق مناس صاحب کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی سے جو میں انتخاب آ رہا ہوں اور مشتاق مناس نون لیگ سے ان کا تعلق ہے نون لیگ کے کرنیڈیٹ تھے جو میں ہارا ہوں وہ کہنے ہیں مختلف پولنگ سٹیشن کے اوپر جو ٹیرنا اٹھ رہا ج جو لوگوں نے ووٹ ڈالے وہ اٹھالیس پرسنٹ ہیں لیکن تین پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جہاں پر سانوے پرسنٹ لوگوں نے جا کر ووٹ ڈالے ہیں یعنی پانچ سال کے بچے کا بھی ووٹ وہاں پر کاسٹ ہوا ہے اور ہر بندے نے مزدور نے وہاں کے رہنے والے عورت مرد لڑکی لڑکا ہر بندے نے جا کر ووٹ ڈالے ہیں اور یہ جو سانوے پرسنٹ ووٹ پڑا ہے یہ دس ہزار تھپے لگے ہیں یعنی دس ہزار ووٹ ایکسٹرہ پڑا ہے اور یہ آخری پندرہ منٹ میں گیم ہوئی ہے جہاں پر نون لگ کو ہرایا گیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آجی اوچیس سٹرکٹری سندھ سے آئی تھے اور ظاہرہ وہ سندھی ہیں اور وہ بلاول بٹوں کے زیادہ قریب ہے لہٰذا اس وجہ سے وہاں پر معاملات خراب ہوئی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو بڑے بڑے تھے بڑے ہلکے تھے انہوں نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ بلاول کو ہم نے ریزلٹ دینا تھا اس لیے مجھے ہرایا گیا ہے ہمیں رنہ سانواللہ نے مروایا ہے رنہ سان مروایا انہوں نے ہمیں ہے وہ صرف گرتگو کرتے ہیں عملی طور پر بالکل نل ہیں انہوں نے جب ہم نے کہا کہ یعنی مشتاق مناس صاحب کہتے ہیں ہم نے کہا کہ رنجز کو بھیجیں تاکہ فوج بھی ہو پیرا ملیٹری فورس ہو اور وہاں پر جا کر انتخابہ شفاف ہوں وہاں فوج چیک کر کے کم از کم شناختے کارڈ اندر بھیجیں تو انہوں نے کہا جی میں پڑا بے بیس ہوں اور میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں رنجز کو بھیجوں یا نہ بھیجوں پیپلز پارٹی نے میرے اوپر پڑ دباؤ ڈالا ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے ایف سی بیجی اور ایف سی اور مشتاق مناس صاحب کے مطابق آپ کو پتا ہے کہ کون بیجتے ہیں اور ایف سی کس کے کنٹرول میں ہوتی ہے تو انہوں نے ایف سی کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ آپ جائیں اور وہاں پر جا کر درختوں کے چھاؤں میں بیٹھیں اور چھاؤں لے کر واپس آ جائیں اور اپنا ٹی اے ڈی اے وصول کر لیں this is how نون لیگ کو آزاد کشمیر کے اندر ہر آیا گیا ہے یعنی یہ ایک بہاوت پڑی ہے نون لیگ کو بیڈ گورننس دنیا بھر میں جگ ارسائی آمو والی جو پیٹیاں ہیں وہ سب شباہ شریف کے خاتے میں چلی گئی اور حاصل کیا ہوا ہمارا چار کیسز ماف کرا ہوئے وہ تو ویسے بھی پروسیکیوٹ نہیں ہو سکتے تھے سسٹم میں اتنا کمزور ہے ایک سپائنلس سسٹم ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہو نہیں پاتی تھی لیکن آزاد کشمیر کے اندر یہ جو پتھا ہے انہوں نے گول کروا دیا ہے انہیں سمجھ آئی ہے کہ اصل میں ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے زرداری صاحب یہ سار مارا ڈولا سجا ہے دودھ کا اس کے اردگد صرف زرداری صاحب اب خود کو محسوس کر رہے ہیں خیار رکھئے گا اللہ حافظ